نمسکار کے ساتھیوں میں ہوں سندی بشنوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر فارمر فیس بک اور یوٹیوب چینل جس میں سبھی ساتھیوں کا ایک بار پونہ سواگت ہے ساتھیوں روزانہ نو بجے اپنے اسی سمیہ لائیو آتے ہیں اور لائیو آنے کے بعد چرچہ کرتے ہیں آج کے منڈی باؤ کیا کچھ رہے ہیں اور آنے ہی وڑی سمیہ میں کیا کچھ رہنے کی سنبھاؤ نہ ہے اور آج منڈیوں کو لے کے کیا اپ ڈیٹ رہی ہے کیا خبر رہی ہے کیا نیوز رہی ہے تو اسی وشے پہ اپنے روزانہ لائیو آتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا پیار اور شہوگ روزانہ ملتا ہے اسی پیار اور شہوگ کا آج بھی امید رہے گی اور ویڈیو کو شیئرک جرور کر دیں اور آپ اپنے کمنٹ ساتھ کے ساتھ جیجوان جیک سان وڑا کمنٹ جرور کر دیں ساتھیوں کیونکہ آپ کا جیجوان جیک سان کا کمنٹ بھی ہمارے لیے بہت مہتو پر ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو کوٹن کو لے کے آج بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کیونکہ کوٹن کے کسان بھائی اپنے ساتھ کم جڑے ہوئے ابھی فیلال کوٹن بک چکا ہے تو شروعات میں کوٹن کی کر لیتے ہیں جب تک کسان ساتھ ہی اپنے ساتھ جڑیں گے اس کے بعد اپنے چرچہ کریں گے سرسوں اور دوسری فصلوں کے کوٹن سے سمبندی ساتھیوں جو اپ ڈیٹ آئی تھی اس کی یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج پہ ہم نے ویڈیو ڈال دی ہے تو امید کروں گا آپ کا سمیہ بچیں اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک دو مئی کو این لاباد منڈی میں ہم نے سرسوں کے ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کو آج فیس بک پیج پہ پنے ہم نے شیئرنگ کیا ہے دو مئی سرسوں کی لائیو بولی این لاباد منڈی ہاریانہ سی ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور اس ویڈیو کو آج فیس بک پیج پہ شیئر کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے دنوں سے میرے منڈ میں تھی کہ چلو چھوڑ دوں چھوڑ دوں پھر مجھ سے رہا نہیں گیا سو چاہت آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو اینڈ ہونے کے بعد وہ ویڈیو جرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں 38.75 لیب کی ایک سرسوں کی ڈیری ہے این لاباد منڈی میں بولی میں آپ دیکھیں گے 38.75 لیب کی سرسوں اور دوسری جو ڈیری ہے وہ 38.1 لیب کی ڈیری ہے اب آپ جو ساتھی لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے میرا نمیدن رہے گا کہ آپ کمنٹ کریں 38.75 اور 38.1 لیب کی دو ڈیریوں کی بیچ میں ریٹ میں کتنا انتر رہنا چیئے اگر آپ کو نہیں سمجھایا تو میں دوبارہ کیونکہ میرا کر دیتا ہوں این لاباد منڈی میں ہم نے ایک لائیو ویڈیو بنائی تھی جس کی بولی ہم نے کور کی تھی اور وہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیچ پر بھی ڈیلی ہوئی ہے اور اسی ویڈیو کو ہم نے آج دوبارہ پنے شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں ایک ڈیری 38.75 لیب کی سرسوں کی تھی اور دوسری ڈیری 38.75 لیب کی سرسوں کی تھی دونوں ڈیریوں میں 38.75 سے 0.75 میں تک کف رکھے ریٹ میں کتنا انتر رہنا چیئے آپ کے انمان سے سو روپے دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے پان سو روپے سارے ساتھیوں سے نیویدن کروں گا اس ویشہ پہ کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ اس دونوں ڈیریوں میں ریٹ میں کتنا انتر رہنا چیئے کیونکہ جو تیل کی جو ماترہ ہے اس میں 38.75 اور 38.5 میں کی ہے اگر میں بات کروں پچھتر سے پچھاسی اور پچھان میں یعنی کی کان میں تو 0.20 سے بھی کم ہے تو اگر 0.20 سے تیل کی ماترہ اگر دونوں ڈھیریوں میں 0.20 کا انتر رہے تو کتنے روپے آپ کے ویچار سے ڈیفرینس رہنا چیئے سارے ساتھیوں سے نیویدن رہے گا جلدی جلدی سے تھوڑے کمنٹ کر دو کیونکہ دیکھو گل صاحب کہہ رہے ہیں 200 روپے کا بھویشہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 200 روپے کا اگر سہن کہہ رہے ہیں 100 روپے کا لکشمن جی کہہ رہے ہیں 200 روپے کا 20 سے 50 میں چاہتا ہوں زیادہ کمنٹ ہو اس ویشے پہ کیونکہ ہمیں ایک ڈیسیزن لینا ہے اور پھر آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ بھی دینی ہے تو ڈیڑھ سو کسان بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کم سے کم 20-50 کمنٹ آ جائے نہ تو ایک ڈیسیزن نکر جاتا ہے ہماری بات کا بھرے بھائی صاحب سرسو نہیں بھی کی ہے سرسو چنے سب پھسلیں لے کے بیٹھیں ابتہ کسان بھائی سارے ساتھیوں کا جو کمنٹ ہے کل ملا کے بات کروں 200 روپے سے لے کے 200 روپے تک کا ڈیفرنس کا بتایا جا رہا ہے مان لیتے ہیں ہم 100 روپے سے 200 روپے کا بھی ڈیفرنس مان لیتے ہیں حالانکہ 200 روپے سے 200 تک کے کمنٹ آ رہے ہیں لیکن ایوریز کی بات کروں تو 50 اور 100 روپے زیادہ آ رہے ہیں اس ڈیری میں دونوں ڈیریوں کی ویڈیو آپ دیکھیں گے فیس بک پیس پہ اپلوڈ ہیں ریٹ کا انتر رکھ ہے 500 روپے اب آپ میرے کو یہ بات بتاؤ یار وہ نزائز ہے یا نہیں ہے وہ نزائز ہے یا نہیں ہے اب آپ کہیں گے آج اس وشے کو یہاں لنے کیا مطلب کیا ہے تو اس کا آج بھی مطلب ہے ساتھیوں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس دن تو علاقی تھا وہ تھا ہی لیکن آج پھر اس کا مطلب بن رہا ہے 38.75 کی جو ڈہری تھی اور 38.51 کی جو ڈہری تھیوں دونوں ڈہریوں کے ریٹ میں پانچو روپے کا ڈیفرینس رکھا گیا اور ہم نے پوچھا بھی ان سے اور بھائی کسان کو پوچھنا تو چیئے نا کم سے کم جس ویکتی کی پانچو روپے ڈہری مندی بکھی ہے بھائی جو کوالٹی اور تو کوالٹی کس چیز کی رہے گیا بھائی میرا یہ بتاؤ تو جب اس کی لیب ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اس میں تیل کی ماترہ اتنی نکڑے گی جتنی دوسرے میں نکڑے گی پوائنٹ بیس کا ہی تو فرق رہا ہے نا کھڑ اس میں بھی اتنی نکڑے گی کھڑ اس میں بھی اتنی نکڑے گی اب آپ میرے کو یہ بتاؤ پھر ڈیفرینس کس چیز کا ہے بھائی کس چیز کا ڈیفرینس رہے گا آپ میرے کو یہ بتاؤ کتنا ڈیفرینس رہنا چاہیے مان لیا بھی چل کوئی ڈیفرینس ہے کوالٹی کا لیکن کتنا فرق رہے گا اب یہ بتاؤ بھائی تیل میں تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے اس کے ایک کونٹل میں 38 پوائنٹ ہے پچھتر تیل نکڑے گا اور دوسری ڈیری میں 38 پوائنٹ ہکارن میں تیل نکڑے گا تو تیل میں کتنا فرق ہو جائے گا اگر تیل کے انسارے اگر ہم کیمت کی بات کریں کونٹل میں تو کتیو ریپے کا فرق پڑ سکتا ہے اور ویپاری نے پانچو ریپے کا فرق رکھ دیا دونوں ڈیرییاں ایک ساتھ بلکل نزدیک پڑی ہے اور جس وقتی کی پانچو ریپے مندی بھی کیا نا اس کسان نے بولا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہ یار میری مندی کیوں بھی کیا کارن کیا رہا اب مجھ سے تو رہا نہیں گیا میں نے تو پوچھ لیا بھائی کسان بھائی پوچھے تو سری اسی کارن مجھے مندیوں میں ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں کیونکہ لالا جی اتنا فرق رکھ لیتے ہیں ایک ڈیری سے دوسری ڈیری میں یہی کسانوں کے ساتھ لوٹ ہو رہی ہے اسی لیے کہتا ہوں کسان زیادہ سے زیادہ اپنی اپنی مندیوں کی ویڈیو لائیو کر دیں ساتھیوں آپ کے پاس چاہے فیس بک پیج ہے چاہے آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے چاہے آپ کے پاس انسٹاگرام ہے چاہے آپ کے پاس ٹویٹر ہیں چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ورد سب تو پکہ ہی ہے اسی پہ آپ ویڈیو بنا کے شیئر کر دو کی میری یہ سرسوں ہیں اتنے لیب کی سرسوں ہیں اور یہ ریٹ ویکی ہے ساتھی پورے دن فیس بک پہ تہلکہ مت جانے چاہے آپ کے ہر مندیوں کی ہر ویکتی اپنی اپنی بہاو ڈالنے شروع کر دینا تو بہت بڑا جو کسانوں کے ساتھ چار سو بیس یور لوٹ ہو رہی ہے اس سے بس سکتے ہیں ساتھیوں آج کوٹن کو لے کے ٹیکسٹائل کمپنیوں کی تاگہ ویپاریوں کی اور کیندہ سرکار کے مدی جو میٹنگ تھی اس سے سمبندیت ہم نے ویڈیو ڈالی ہے اور اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانا چاہوں گا ساتھیوں آج ایک ہزار سے بارہ سو روپے تک نرمے میں مندہ ہوا ہے وہ واسطوں میں مندہ نہیں ہوا ہے وہ لالا جی نے مندہ کر دیا یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لالا جی نے دس پرسنٹ ٹیکس وہ چھوٹ دے دی تو اس سے سمبندیت کیا ہے کہ کسانوں کو گمراہ کرنے کا کاریہ کر رہے ہیں اور اسی گمراہ کے تحت کسانوں کے ساتھ لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے لوگ کے لیے دلال ٹائپ کے جو ویکتی ہیں وہ کر رہے ہیں یا گھٹیا قسم کے جو لالا جی ہیں وہ کر رہے ہیں سارے لالا جی ایک جیسے نہیں ہیں سارے بڑی ایک جیسے نہیں ہیں سارے ویپاری ایک جیسے نہیں ہیں ایک دو مچھلی ہوتی ہیں وہ پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہیں وہی شتیتی اس میں ہے ساتھیوں لیکن بات یہ ہے کہ جب کسان نہیں بولے گا تو ساتھ وڑا ویپاری کیوں بولے گا کسانوں کے ساتھ لوٹ مچی ہے تو کسانوں کم سے کم بولنا تجھے ہیں ابھی میرے ساتھ کیوں لوٹ ہو رہی ہے وہ ویڈیو میں نے فیس بک پیس پہ دوبارہ شیئر کیا ہے دو مئی کو ہم نے دو ویڈیو بنائے دو مئی کو ہم نے اینلا آباد منڈی کی لائیو دو ویڈیو بنائی ہیں دونوں ویڈیو آپ دیکھیں پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو دیکھیں اس میں ٹیکنیکل پروبلم آنے کاراں وہ ویڈیو ماری بند ہوگی تورنت اپنے واپس لائیو آیا تورنت لائیو آئے اور لائیو آنے کے بات جو دوسری ویڈیو اس کو آپ تھوڑی بہت دیکھ لینا بلکل جائج بہت ہے بھائی ساں میں نے کتنی بار کھایا بولی نہیں ناٹک کرتے ہیں بھائی سورتگڑ سے آپ لائیو بولی دیکھو بھائی سورتگڑ سے لائیو بولی مجھے دکھانے نہیں دیتے ہیں کیونکہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں جو اینلا آباد والی جو گٹنا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سنڈیب سورتگڑ وڑا وہی ہے جو اس طرح سے بے پاریوں کی بول کھان لے وڑا کام کر رہا ہے اسی لئے وہاں انہوں نے میرے کو ویڈیو بنانے دیتے ہیں اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ کل کو یہ ہمارا اس طرح سے اجاگر کرے گا نام ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا کے مادم سے سب لوگوں کو بتائے گا کہ ہم نے یہ کیا تو یار آپ کیا سوچ رہے ہو مجھے ویڈیو بنانے دیتے ہیں کتہ ہی سمبو نہیں تھا وہ تو ساتھیوں آپ کو بھی جاگرو کھونا پڑے گا ہم ہر ویڈیو میں آپ کو جاگرو کرنے کی خوشش کرتے ہیں ہم ہر ویڈیو میں آپ کو کہتے ہیں ساتھیوں ویڈیو کو شیئر کریں آپ اپنے سوزاؤ کمنٹ کریں آپ اپنے اپنی منڈیوں کے بھاؤس شیئر کریں آپ اپنے اپنے منڈیوں کے بھاؤس اس لئے شیئر کریں تاکہ دوسری لوگوں کو بھی بینیفٹ مل سکے آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک مجھے بینیفٹ ملے باقی کو نہ ملے تو کتہ ہی سمبو نہیں ہے ساتھیوں کل کی بات کروں تو کل اپنے ویڈیو اگر انوپگڑ کچھ ایک منڈیوں میں کل بولی نہیں ہوگی ویپاریوں نے کسانوں کو سمرتن دیا ہے اس نہر سے سمبنجی جو نہر ٹوٹی ہے اس سے سمبنجیت ہے کل ویڈیو اگر ایک کسان اکٹھے ہو رہے ہیں اور پانی سے سمبنجیت ہے پرساسن سے وارتہ لاب کریں گے جس کے تحت ویپاریوں نے سمرتن دیا کل کی انوپگڑ اور ویڈن اگر منڈیوں کے میرے پاس سوچنا ہے کہ وہاں بولی نہیں ہوگی تو سارے ساتھیوں سے نویدن رہے گا دو سو کسان ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دونوں ساتھیوں کو دو مئی دوزار بائیس وڑے ویڈیو سرسوں کے ضرور دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پروف وہاں ویڈیو پہ پڑے ہیں کوٹن کی بات کروں تو ساتھیوں کوٹن کا جو باوشے ہے وہ خطرے میں نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پرکار کی آنے ہی وڑے سمیہ میں آپ کو اچھے بھاؤ ملیں گے اس میں کوئی سک نہیں ہے آپ بے جیزے اپنی کوٹن کی فصل کی بہائی کرتے رہیں ورتمند سمیہ میں تو بہت سے کمنٹ آ رہے ہیں بھائی چنے کا بتاؤ سرسوں کے پاس ختم ہو گئی ہے کوئی کہہ رہا بھائی سرسوں کی بتاؤ سب نرما ختم ہو گئے تو ہر جس ویکتی کے پاس جو چیز ہے وہ اپنی وہی بتانا چاہتا اور پوچھنا چاہتا ہے سرسوں بیچ دیاں روکے بھائی جی سرسوں بیچ ہو بھائی جی سرسوں میں میرے انمان سے تیجی بڑھ سکتی ہے ویڈیو بنایا کرو بھائی صاحب کسان بھائی آپ کے ساتھ ہیں کسان بھائی اپنے ساتھ نہیں ہیں واسطوں میں بات یہ بھی ہے اگر کسان بھائی اپنے ساتھ میں ہوتے ہیں تو اپنے کو دھراتل پہ بھی سپورٹ ہوتی بھائی سلونی پلانٹ نے بہاو دینے بنا کر دی ہیں سلونی پلانٹ نے خرید بنا کر دی بہاو دینے بنا نہیں کر سلونی پلانٹ نے خرید ہی بند کر دی کسانوں پہ دباؤ بنانے کی کار کیونکہ کل سے آج ایک لاکھ کٹے سرسوں کے بزار میں کم آئے ہیں ایک لاکھ کٹے کم آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرسوں کا بزار پہ دباؤ نہیں بنے گا بزار مندہ نہیں ہوگا تو کسان سرسوں نکالے گا نہیں اگر یوں ہی تیجی بنی رہی تو ہر وقتی چاہے گا کہ میں تیجی کے بہاو میں بیچنا چاہوں اس لئے وہ گھر سے اپنے فصل نہیں نکالے گا جب تک بزار ڈاؤن نہیں ہوگا تب تک ہمیں بہہ نہیں ہوگا اور جب تک بہہ نہیں ہوگا تب تک ہم گھر سے سرسوں بہار نہیں نکالے گے یہ حقیقت ہے جیسے ہی دو سو سے تین سوری پہ بہاو ٹوٹے ترنت پر بہاو سے ہم نے اپنے فصلیں نکالنے سوری کر دینی ہے آج بھی میرے پاس کافی کسانوں کے فون آئے بھائی نرمے کا کیا ہوگا بتاؤ تو نرمے آج جب ایک ہزار بارہ سوری پہ ٹوٹا آنا تو سب کو خطرہ ہوگا بھائی نرموں بے چاہگ روکاں بتاؤ یار جب اونکھڑ میں سر دے لیا تو پھر مسلکہ کے ڈرنا تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے کوٹن کی فصل کو اتنے لمبے سمیت تک انتظار کیا ہے تو جائے سی بات آپ ایک دنہ دے پریبار سی ہیں آپ لینڈلوڈ فارٹی ہیں آپ تھوڑے دن اور انتظار کریں یا مندہ ہو جائے گا تیجی ہو جائے گا کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک بار جب سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں اور ترنت بعد آپ بچھو بھائی صاحب یہ بند کب تک ہو جائے گی یہ دوبارہ کب تک اٹھے گی بند ہوگی اگر ہوا چل پڑی تو وہ بند نہیں ہوگی اگر ہوا نہیں چلی تو وہ جلدی بند ہو جائے گی اب وہی نرمے کی شتیتی ہے یہ واسطکتہ یہی ہے اب دو چار دن مارکیٹ کو رکھنے دو ٹکھنے دو سومبار تک انتظار کرو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کوچھ ہوتا ہے حالانکہ میرے انمان سے صدار ہو جانا چیئے بھائی صاحب مارکیٹ سیکیورٹی بڑے ہی تو بند کروا رہے ہیں پہلے تو مانڈی سچیورٹی بند کروانے کی کوشش کی اس کے بعد مانڈی کے وپاریوں نے منہ کر دیا مانڈی کے وپاری نے کہا اگر صندیب آئی ویڈیو بناتا ہے تو ہم مال نہیں کرے دیں گے ہم بول ہی نہیں دیں گے ویڈیو بنایے تو بنایے کس کی بنایے گا بتاؤ تو کسانوں کا سہیوگ اور سپورٹ دھرہتل پہ بہت کم ہے کیونکہ میری فیس بک پیس سے سمپورن بھارت سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کیا ہے کہ چھتر کے جو کسان ہے وہ کم جوڑے ہیں ابھی تک سائد ان لوگوں پاس سوچنا ہے نہیں ہے اپنی ویڈیو نہیں پہنچی ہے بھائی ہم چھوٹے کسان نے بڑے بھائی کسانوں کو نرمہ نکال دیا دیکھو چھوٹے بڑے کسان نہیں ہوتے کسان سب بڑے ہوتے اپنے آپ میں کچھ لینڈلوڈ ہوتے ہیں ادھک بھومی بڑے ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے باقی کسان کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے سب بڑے کسان ہوتے ہیں آج کے منڈی بھاؤ شیئر کر دوں پھر آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دے دوں گا جو ساتھی جو پوچھنے چاہے جب تک میں منڈی بھاؤ آپ کے ساتھ شیئر کرتوں آپ تب تک آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والے سمیں میں مارکٹ میں ایسی استیتیاں نہ ہو اگر ہم کہیں پہ بھی ایسی ویڈیو بنائیں تو وہاں یہ استیتی نہ ہو کہ ہمیں یہ بنا کر دے کہ بھی آپ ویڈیو بند کر دو آپ ویڈیو نہیں منا سکتے اگر وہ ایسا کہیں کہ آپ ویڈیو بند کر دو آج کی بات کرو اگر میرے پیج پہ لاکھوں فولورز ہوں میری ویڈیو لاکھوں کسان بھائی دیکھتے ہوں تو کیا مزال ہے یار منڈی وڑے ویڈیو بند کروا دے اپنی مزال ہی نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ویڈیو بند کروا دے اگر یہ وعات اگر وہ ویڈیو اگر ویڈیو بند ہو جائے اور کسانوں کے سپورٹ ہو تیار لالا جی کی کیا امت ہے کہ لالا جی اپنی ویڈیو بند کروا دے لیکن زباس چکتا یہ ہے کہ آپ کا سیوگ اور سپورٹ ہے لیکن کم ہے چاہتا ہوں کہ تھوڑا اور زیادہ ملے اور پھر انٹری ماریں گے اسی بات نہیں ہے کہ منڈی میں انٹری نہیں ماریں گے ہم ری انٹری ماریں گے دوبارہ ماریں گے جس دن ماریں گے جس دن آپ کا پیار اور سیوگ اور سپورٹ ہمیں پورا مل جائیں اس دن اپنے انٹری ماریں گے منڈی میں کیونکہ جب ایل آباد منڈی میں 38 پوائنٹ پچھتر اور 38 پوائنٹ اکان میں لیب کی ڈہری میں 500 ریبہ کا ڈیفرنس رہتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہو باقی کا منڈی ہمیں نہیں رہ رہا ہے سوٹا کریرا بھائی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے بھائی دکھو وہ آپ کی چھے ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کرو گے شیئر کرو نہ کرو وہ آپ کی چھے لیکن جو واسٹک تا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی جب ایل آباد کی منڈی میں یہ 400 بھی سی ایسے ہو سکتی ہے تو کیا سوچ چھو اپنی منڈیوں میں نہیں ہو رہی کیا کیونکہ اگر بڑیے کی جگہ یا لالا جی کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی تو اپنا ادھک منافع سوچ رہے ہیں ہم بھی تو اپنا ادھک منافع کو مانے کی سوچیں گے ہم بھی تو فرک رکھیں گے بات یہ دوست نہیں دے رہا ہوں میں لالا جی کو ایک پرسینٹ بھی دوست نہیں دے رہا ہوں اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ منافع کمائیں جو واسٹکتا ہے جو ستیتا ہے اس سے جوڑا بھی ترنا پڑے گا سارے ساتھی جی جوان جی اکسان کا کمنڈ کر دیں میں مانڈی باؤ شیئر کر دوں گنگا نگر کا جو مانڈی باؤ ہے چنا پہنٹالی سو پچاسی روپے ہے اس کے بعد گے ہوں ستائی سو اکیان می روپے ہیں کیا باد ہے آپ کہے رہے گے ہوں مہندی ہے میرے کو تو نہیں لگ رہا یار ستائی سو اکان می روپے وڑا ویکتی اگر گے ہوں خرید رہا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دے گا اس کے اوپر وہ سلک دے گا مانڈی سلک گھو سوڑا دھانگا سلک ہے وہ ساری چیزیں دینے کے بعد سوچو کس باؤ میں اس کی گھر جا کے وہ گے ہوں پڑے گی مجھے لگ رہا ہے وہ تین ہزار پلس تو پڑی جائے گی اس میں کوئی سک نہیں ہے تو گے ہوں میں تیجی آئے گیا بلکل آئی رہی ہے تیجی گے ہوں پہ بھی چرچہ کر رہا ہوں بڑے بھائی میرے رتنگر کے یوہ ساچوں کو شیگری جوڑیں گا آپ کے پیسے دھانی آباد سر آپ کا بہت بہت تو سری گنگا نگر کی جو گے ہوں وہ آج ستائی سو اکانمی روپے ہیں تو میرے انمان سے خوب باؤ ہے بہت سیرے کے باؤ ہے سرسون چھہزار سات سو ایک روپے ہے جو تین ہزار روپے ہیں اور گوار پچ پن سو روپے ہیں بھاو جو ویڈیو میں بتایا جاتے ہیں سب سے اوپری ٹاپ کے بھاو بتایا جاتے ہیں چاہے وہ ڈیری ایک کونٹل کی ہو چاہے وہ ڈیری پچاس کونٹل کی ہو کیونکہ اسی طرح سے ہر منڈیوں کے بھاو شیئر ہوتے ہیں سورتگڑ منڈی کی بات کروں تو سورتگڑ میں آج گے ہوں بھی کی ہے اکی سو جو پچی سو اکتاڑیس چڑھا پہنٹاڑیسو پچیس سر سو پہنٹاڑ سو روپے اور گوار پچ پن سو روپے اور تارہ میرا باون سو اکیاسی روپے ہیں بھائی صاحب لوٹ کونڈ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آکے ساتھ کھڑا ہوں جو منڈی چیئرمن کا پھرز بولی کری ہے اگر چیئرمن نہیں چاہے تو چکر ہو تو دیکھو منڈی سچیو نے بھی منہ کر دیا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ سرکاری منڈی ہے آپ کی جائزاد نہیں ہے آپ پیسے کمانے کے چکر میں ویڈیو بناتے ہو یعنی کی جو منڈی میں ویڈیو مناتے ہیں اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں اس لئے آپ یہ ویڈیو منا رہے ہو آپ اپنا لالچ دیکھ رہے ہو اور اس سے منڈی کی پرائیویسی ہنن ہوتی ہے اس سے کسانوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے ویپاریوں کو نقصان ہوتا ہے اس لئے میں منڈی کا مالک ہوں اور میں آپ کو منہ کر رہا ہوں یہ بات منڈی پرساسن کے منڈی سچیو نے کہی ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے اور بڑیے نے تو سپسٹ کہا ہے جو کی ویڈیو اپنے فیس بک پیس پر اپلوڈ بھی ہیں جس سے میں کوٹن کی بولیاں شروع کرتی تھی کوٹن کی بولیاں ہوتی تھی اس سے میں لاشٹ سیزن کی جو بولیاں ہیں اس سے میں کہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ایز اپروف آپ کو میرے فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا اس کے بعد اگلی منڈی ہے جی گولوالا گولوالا میں بینوڑا کھڑ کے بھاو ہیں تیاڑی سو پچاس روپے اور بینوڑا سوری بینوڑا کے بھاو تیاڑی سو پچاس اور بینوڑا کھڑ کے باو ہیں جی 38 روپے اور چھتیس پوئنٹ نبہ لیب کی جو سرچویں اس کے بھاو ہیں ایک ساتھ سو اسی روپے सینتیس پوئنٹ تیرانمی لیب کی سرچو کے بھاو ہے جی باس سر سو 77 روپے اور چھتیس پوئنٹ اور چھتیس پوئنٹ 49 لیب کے سرچو کے بھاو ہے جی ایک سرچو اور سی آتی ہیں اور اس میں پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ 36 نبی سے 36 تیران میں یعنی کہ ایک پوائنٹ کا ڈیفرنس رہا ہے ایک پوائنٹ پہ بھاو کا جو ڈیفرنس رہا ہے وہ رہا ہے باشٹ سو اکتر سے ایک سٹھ سو اسی یعنی کہ ایک سودھ سوری پہ کا ڈیفرنس رہا ہے اور وہاں اینلا بعد میں 38 پوائنٹ پہ چھتر سے 38 اکان میں یعنی کی پوائنٹ بیس میں پانچ سو ریپے کا ڈیفرینس رکھ دیا اب آپ بھی ساتھیوں دیکھو چھتیس اور چالیس والی لیب اگر چھتیس اور چالیس کا لیب ہوتا نا تو جائز بن رہا تھا پانچ سو ریپے کا ڈیفرینس رکھنا اگلی جو منڈی اپنے پاس شری ویجن اگر چی ہے سرسو اٹھاون سو نبی سے پیانچ سو پچاس روپے تک جو چوبی سو ستر گے ہوں 2250 چھنا 4721 تار میرا 580 اور گوار 5801 روپے اگلی منڈی اجی اپنے پاس ہے سنگریہ منڈی سے جو بکے آپ کا پچیسو ساٹھ گے ہوں 2121 اور گوار 59875 روپے اگلی منڈی اجی پیلی بانگا پیلی بانگا میں سرسو میکی چھے 1481 روپے چھنا بکے چومالی سو روپے جو ستائی سو روپے گے ہوں 2451 روپے اور گوار 5680 روپے کوئی بات نہیں بھائی میں نے دیکھا ہے مانڈی سچی ہو کوئی ہوتا ہے اس کا بہتا ہے میں نہیں بول سکتا آپ نے جو سبد لکھا ہے وہ میں بول نہیں سکتا رائشنگر مانڈی کے جو بھاگ ہیں وہ ہے 6600 تیرانمی روپے سرسوں کے گےہوں کے 261 روپے چنا 457 جو 2600 روپے اور گوار 5700 روپے اگلی جو مانڈی ہیں اپنے پاس گڑھ سانہ سرسوں 6625 گےہوں 2100 مونگ 5785 تارامیرہ 5470 چنا 48 جو 2545 اور گوار 5760 اس کے بعد اگلی جو مانڈی ہے سادھول شیر مانڈی جو بھی کئی 3900 روپے سرسوں 6446 گےہوں 2118 روپے اور 1422 جو گےہوں ہیں وہ بھی کی ہے 2876 روپے اس کے بعد چنا 2600 روپے گوار 5650 روپے کیسری سیغپور میں چنا 4590 گےہوں تے 181 نرمہ 3200 روپے گوار 55 روپے سرسوں 6868 975 روپے سرسوں 6430 گوار 57 بٹو میں نرمہ 3200 روپے میتھ 56 چنا 4550 گوار 5470 روپے نرمہ ساتھیوں اپنے پاس گے ہوں ہیدر آباد میں چوبیسو پچیتر نمرانی میں بائیسو چاڑیس اور انگاباد میں چوبیسو بیس احمد نگر میں چوبیسو سپا میں چوبیسو بیس پونے میں دوزار دو سو پچاس مہممائی میں چوبیسو لوند میں چوبیسو اسی ستارہ میں چوبیسو پچاس ایروڑ میں ستارہ سو پچاس اس کے بعد اگلی زوم منڈیاں ہیں ساتھیوں اپنے پاس بھوانی ناز منڈی چنہ بھی کہ آپ کا سویا بین بھی کی ہے بہتر سو پچاس چنہ بھی کہ چومالی سو پچاس اور اس کے بعد ڈالسی بھی کی ہے چھہزار ساتھ سو روپے میتھی بھی کی ہے اکیابان سو روپے کلونج بھی کی تیرہ زار دو سو روپے اور گے ہوں بھی کی ہے دوزار پچاس روپے سرسو بھی کی ہے چھہزار پانسو پچاس روپے ٹاؤک منڈی واہو اپنے پاس ہیں جی گے ہوں بائیسو چالیس روپے جو بھی کہہ ستائیسو روپے چنہ چو مالی سو ساٹھ مکہ اککی سو پچاس بازرہ انیسو پچاسی جووار چووی سو مصور تریسٹ سو پچاس تارہ میرہ باون چو روپے سرسو چھہزار نو سو بیانیس لیب کی سرسو چھہزار ساتھ چھو نبی روپے بھی کی ہے جے اگلی منڈی اپنے پاس ناغور ناغور کی بات کروں تو جیرہ تئیس جار روپے سونف گیارہ جار روپے اس سب گول پندرہ جار چیار سو پچاس مونگ اکسٹ سو پچاس گوار ستاون سو پچیس جووار تین جار روپے تیل پی چیاسی سو روپے سرسو پین سٹھ سو ساٹھ تارہ میرہ پچپن سو روپے میتھی چوپن سو روپے چھنا پینتاڑیس سو روپے پیلی سرسو چھہزار نو سو پینتاڑیس بازرہ دو جار روپے اور دھانا چھہزار چھ سو روپے اگلی منڈی اپنے پاس میرہ تا سیٹی سے میرہ تا سیٹی میں آج مونگ ستاون سو روپے چھنا چو مالی سو پچاس روپے سوہ پچاسی سو سو گیارہ جار چیار سو جیرہ بائی جار سات سو گوار ستاون سو پچاس رائیڈا چھہزار نو سو چھبیس تارہ میرہ چوپن سو چاڑیس ایسپ گول پندرہ جار تین سو ساڑیہ پچھتر سو اور کپاس دہ جار پانچھو روپے یہ تھے آج کے منڈی بھاو جو میرے پاس پہنچے ہیں اب جو ساتھی جو پوچھنا چاہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں جو میرے نولیج میں جو مجھے انبو ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا سوگرے کا کیا بھاو ہے سوگرے کا بڑے بھائی منڈیوں میں بکری نہیں ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپنیاں خرید رہی ہیں اس لیے سوگرے کے منڈی بھاو کسی بھی منڈیوں کے میرے پاس نہیں آ رہے ہیں تو کل پوچھ کے پتا کر کے بتانے کی کوشش کروں گا حالانکہ کل میرا گنگا نگر جانے کی پروگرام ہے اگر میں پورے دن ویشت رہا تو سمباؤ نہیں ہوگا باقی کوشش کروں گا آپ کو پوچھ کے بتا سکوں گل صاحب آپ میرے کو فیس بک پیج پر اپنا ورسپ نمبر ہے وہ لکھ کے جرور میسیز کریں میں آپ کو سمپڑ کرلوں گا کیونکہ یہاں جیسے ہی لائیو کٹوں گا کمنٹ اتیا دکھونے کرن آپ کا کمنٹ مجھے ملے گا نہیں سرسوں روکے ہیں بیچے بھائی جی وہ آپ کو سوچنا ہے کیا کرنا ہے میرے انمان سے سرسوں میں تیجی بن سکتی ہے تو سرسوں میں تیجی آئے گیا بلکل آنے کی سمباؤ نہیں چلو ساتھیوں سارے ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ادھر سے کافی گھٹ گئے ہیں انٹرسٹڈ کم ہو چکا ہے اس لیے وارتل آپ کو یہیں انڈ کریں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی جب بھی جو بھی ٹوپک ہوگا اپنے پاس بیسٹ ٹوپک ہوگا آپ کے لیے اس سے سمبندیت اپنے سرسوں گنگا نگردہ اپنے مانڈی بھاو بتا دیئے سر مائی ورسپ نمبر یہ ہے ایڈ میگ گروپ سر آپ منی جی فیس بک پیج کو فولو کر لو یوٹیوب چلو کو فولو کر لو ٹوٹلی ڈیٹیل آپ کو یہی مل جائے گی اس کے علاوہ ورسپ گروپ ٹوٹلیٹر ایسٹیگرام کہیں کچھ بھی نہیں ملنے وڑا آپ کو فیس بک اور یوٹیوب دونوں کو کر لیں کیونکہ دن میں ادھیکتر فیس بک پہ اپ ڈیٹ کم دے پاتا ہوں لیکن وہاں جرور دے جاتا ہوں یوٹیوب چینل پہ تو یوٹیوب چینل سے بھی جڑیں اور فیس بک پہ سے بھی جڑیں سارے ساتھیوں کو پرنام میری طرف سے اور اجازت چاہوں گا آپ مجھے اجازت دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں پنکھا نیا لگا لیا ہوں گے نا جی پنکھا تو وہ ہی ہے جی پرانے وڑای نیا نیا کچھ بھی نہیں ہے سارے ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ تب تک جہجو